السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ محمد رمضان ملک یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو کیا بندہ روزہ رکھ سکتا ہے یا پھر اس حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی تو دیکھئے سحری کھانا بہت ہی افضل کام ہے نبی پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور بھلے ایک گھوند بندہ پانی پی لے سحری ضرور کرے یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سحری نہیں کی ہم بغیر سحری کے روزہ دار ہیں ہم سارا دن بغیر سحری کے گزاریں گے یا بعض اوقات بندے کو سحری کے وقت طلب بھی نہیں ہو رہی ہوتی رات کو اتنا خالیہ ہوتا ہے کہ سحری کے وقت بھوکی نہیں لگی ہوتی تو ایسی صورت میں آپ بھلے ایک گھوند بھی پانے پی لیں تو سحری کے سنت ادا ہو جائے گی یاد رکھئے سحری کھانا سنت ہے اور حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ سحری تمام کی تمام برکت ہے کل کی کل برکت ہے تو اس برکت کو ضرور حاصل کرنا چاہیے کھانا چاہیے تاکہ ہمیں بھی برکت نصیب ہو لیکن اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا اب جس کی آنکھ نہیں کھلی اور بعد میں موٹھا لیکن وہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا تو اب اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ روزہ بالکل رکھ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نصف النہار سے پہلے پہلے روزے کی نیت کرے گا نصف النہار کا مطلب ہے کہ آدھا دن ہونے سے پہلے پہلے یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کیلئے ایک مثال دیتا ہوں موٹی سی مثال ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے پانس بجے اور افتار کا وقت ہے سات بجے تو یہ کل ٹوٹل جو گھنٹے بن رہے ہیں یہ چودہ گھنٹے کا روزہ بن رہا ہے اب چودہ گھنٹے کو آدھا کریں تو یہ سات گھنٹے بنیں گے تو پانچ بجے چونکہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو اس میں آپ سات گھنٹے مزید ایٹ کریں تو یہ ٹائم بن جاتا ہے تقریباً بارہ تو بارہ بجے سے پہلے پہلے اگر یعنی یہ بارہ جو ہے یہ نصف نہار ہے اس دن کا جس دن یہ ٹائمنگ ہوگی جو میں نے آپ کو بتائیے تو اس دن اگر کوئی بارہ بجے سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا کیونکہ سہری میں تو آنکھ کھلی نہیں تھی تو اب وہ روزے کی نیت کر لیتے تو اس کا روزہ ہو جائے گا لیکن اس وقت کے بعد اگر وہ کرے گا تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا اور روزے کی یہ نیت بھی اس طرح کرے گا کہ میں صبح سے روزے دار ہوں یہ نہیں کہ اب سے روزے دار ہوں اگر اس طرح یہ کہا کہ میں اب سے روزے دار ہوں مثال کے طور پر یہ دس بجے اٹھا اور کہتا ہے میں اب سے روزے دار ہوں تو پھر روزہ نہیں ہوگا نیت یہ کرنی ہوگی کہ میں صبحوں سے روزہ دار ہوں اور کچھ کھایا پیا بھی نہ ہو پتہ جہرے پہلے ناشتہ کل لے پھر بولے جہاں میں صبح سے روزہ دار ہوں تو پھر روزہ نہیں ہوگا اور اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے کہ سہری کے بغیر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا اس کو چکر آنا شروع آتا ہے یا وہ گھر پڑے گا یا بے ہوش ہو جائے گا یعنی اتنا کمزور ہے کہ اس کے لئے سہری کھانا ضروری تھی اب وہ سہری اس نے نہیں کی اور جو ہے وہ صبح اٹھا ہے اور سہری کا وقت کو ختم ہو چکا تو اگر وہ اتنا کمزور ہے اتنا لاغر ہے کہ وہ دن نہیں گزار پائے گا تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے بعد میں وہ اس کی قضاء رکھے گا لیکن جو تندرست ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں بغیر سہری کے بھی رکھ سکتے ہیں تو ان کے لئے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے مجھے امید ہے ورحمت اللہ وبرکاتہ